اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہم نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا پرنسپل جو فرنڈیمنٹیو پرنسپل آف کانٹنگ یا اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں ہم نے ایک اگزمپل لی تھی اگزمپل ہمارے پاس یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس کسی ٹرائنگل کے تین ورٹیسز ہوں اے بی سی تو ان تین ورٹیسز کو یوز کر کے آپ ٹرائنگل کو کتنی طریقوں سے نام دے سکتے ہو یا کتنی ٹرائنگل آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے سو آپ کے پاس یہ تھا پھر ہم نے اس کو اس باکسز بیلے میتھوڈ سے بھی کیا تھا ٹھیک ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کے تین ورٹیسز ہوں تو آپ ان تین ورٹیسز کو یوز کر کے کتنے طریقوں سے ٹرائنگل کو نام دے سکتے ہو تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس جو ویز ہوں گے نمبر اف ویز ان فرس باکس ان سیکنڈ ان تھرڈ ویز ملٹیپلائے کرو گے تو آپ بس ٹوٹل نمبر اف پاسیبل ویز آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا سو یہ جو اگزمپل یہاں پر ہم نے ڈسکس کی ہے اس لیکچر میں جو آپ کو ابھی سکرین پر نظر بھی آ رہی ہوگی یہ بسیکلی آپ کو کیا کرتا ہے یہ جو اگزمپل ہے یہ آپ کو بسیکلی فنڈیمنٹل پرنسپل آف کاؤنٹنگ کی دیفینیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے سو یہاں سے ہم آگے کیا کریں گے جو ڈیفینیشن ہے آپ کے پاس فنڈیمنٹل پرنسپل آف کاؤنٹنگ کی جو ڈیفینیشن ہے ہم یہاں پر وہ ڈسکس کریں گے سو ڈیفینیشن آپ کے پاس کیا جائے گی ڈیفینیشن ہم یہاں پر لکھ لیں گے کہ سپوز A and B are two events سپوز capital A and capital B are two events the first event A the first event A can occur can occur in B different ways in P different ways after A after A has occurred after A has occurred B can B can occur in in Q different ways the number of ways the number of ways the number of ways that the two events that the two two events can occur is the product is the product P dot Q so student is we have two events A and B are two events A and B are two events events the first event A can occur in P different ways the first first event A can occur in different ways the first event after A has occurred جب ایک چیز ہو جائے مطلب اس کی placement ہو جائے B can occur in Q different ways the number of ways that the two event can occur is the product P Q وہ example اگر آپ اپنے mind میں لائے نا تو اس میں پہلے باکس میں ہمارے پاس تین چوائس تھی تو ایک جب ہم نے چوائس کو چوز کر لیا تو ہمارے پاس سیکنڈ باکس کے لئے دو چوائس رہ گئی تھی اور آخری میں ایک رہ گئی تھی تو total number of ways ہم نے کیسے نکال لے تھے پہلے box میں جو number of ways تھے اس کو جاتے ٹھیک ہو گیا اور اس میں آپ کے پاس دوسرا کیا ہے کہ یہ جو سپوز کریں ہم نے لکھا کہ اگر آپ کے بس تین ورٹیس ہوں abc تو ان کو ان چھ طریقوں سے نام دیا جا سکتا ہے تو یہ بس ٹوٹٹ یہ جو abc ہے اس کو کہیں گے one permutation یہ جو ہمارے پاس کیا پرموٹیشن آگئی صحیح ہو گیا تو جو فنڈیمنٹل پرنسیپل آف کاؤنٹنگ تو اگزمپل آپ کے پاس وہی ہے کہ یہ بس اگزمپل میں نے باکس میں یوز کی ہے یہ ہمارے پاس کس چیز کی اگزمپل ہے یہ بس اگزمپل پرنسیپل ٹھیک ہے اور اس میں اگزمپل میں کیا given ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے three books ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس آج ہیں three books ٹھیک ہے different color کی ہیں تو ان کو arrange نہ روح ایک روح میں کتنی طرح سے arrange کیا جا سکتا ہے all at a time اگر سب کو use کیا جائے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ let's اس طرح بات ہے کہ تین books ہیں تو روح میں رکھنی ہیں ٹھیک ہے ایک book shelf میں روح میں رکھنا ہے arrange بینز کرنا ہے تو جو پہلے number پہ اگر بک رکھنا چاہے تو وہاں کے پاس 3 choices ہے جب آپ نے ایک بک رکھ دی تو اس کے بعد دو books رہ گی ہیں مطلب دو books میں سے آپ کوئی بک یہاں رکھ سکتے تو دو choices ہے یہاں third number پہ لکھ 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 کل ہم نے factorial پڑا تھا اس دن ہم نے factorial use کیا تھا 3 to 1 basically 3 factorial ہوتا ہے آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس کو مزید آپ simplify کرنا چاہے تو کیا جائے 6 آج جائے 6 6 تو یہ بیسکری کیا آجے گا آپ کے پاس 6 ways آج گی ٹھیک ہوگی تو یہ ہم نے اور example discuss کی جس میں ہمارے پاس کیا ہے کتھ ہمارے پاس books تھی اور ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ ان کو row wise arrange کرے تو ہم ان books کو کتنے طریقوں سے row wise arrange کر سکتے سکتے